اللہ کا شکر ہے دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ جب وہ قادیانی آیا تھا نا دجال تو ہمارے سب سے بڑے بزرگ آئے تھے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر تم مجھے سمجھتے ہو مرزا جونئر میں تو اپنے آپ کو مرزا سینئر اور آلہ حضرت سینئر اور حکیم الامت سینئر سمجھتا ہوں اون وڈے کی تھے مارکہ نے اس زمانے میں پیر میلی شاہ صاحب نکلے تھے نا اب یہ چھوٹے چھوٹے مفتی کو نکل رہے ہیں تکیز مانی صاحب نکلے مفتی منیف صاحب نکلے اور یہ بھی ان کی خواہش پہ اور میں نے تو ٹیسٹ ان کے لیے سان کر دیا کہ وہ خود نہیں نکل سکتے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے چرف زبان نہیں ہیں ایک چھوٹو لانچ کر دیں ایک ویڈیو بنا دیں کہ اس کی جیت ہماری جیت اس کی ہار ہماری ہار اور ہماری ہار ہمارے فرقے کی ہار میں تیار ہوں غلام قادیانی دجال تو مناظرے کے لیے تیار نہیں تھا میں تو تیار ہوں یہ آخری خواہش بھی میں ان کی پوری کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن سٹارٹ ہوگی گستہانہ عبارتوں سے ختم نبوت سے تھامی رسول اللہ چشتی رسول اللہ تو مجھے بتائیں کس دیوبندی کی مجال ہے محنی اللہ کے عبارت لغتے نہیں ہیں کتاب ویڑے لگی ہے ایڈا مشکل نام ہے یار کراتا اس کوڈرز کو میں گناہ دس ہوئے تھانوی جیڑے تھے تعویلات پر کرتا ہے چشتی رسول اللہ ہوتے تسی مندے ہو کیا رسول اللہ کے سامنے چشتی رسول اللہ کے قلمے کو یہ تم دفاع کر سکتے ہو میں حسن زن رکھتا ہوں آپ نے کہا علماء کی تعریف میں مفتی تکیس مانی صاحب مفتی منیر صاحب کے بارے میں حسن زن رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ کبھی بھی اپنے بزرگوں کی قستحانہ عبارتوں کا دفاع کرنے کے لیے نہیں آئیں گے کیونکہ ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتا ہے کہ انہوں نے بکواسیات کی ہیں میں آپ کو پاکستان میں ایک بہت بڑے مناظر مفتی بریلویوں کے انہوں نے مجھے نیجی محفل میں جب میں نے انہیں علی اجویری کی وہ بارت پیش کی صاحب اور سکر والی جو رسول اللہ کے اوپر ایک صاحبی کی بیوی کے اوپر نعوذ باللہ نظر ڈالنے اور وہ والا سارے الزام لگایا ہے انہوں نے پتہ کہ الفاغ انہوں نے کہا بھی علی اجویری تو اپنی کور میں گیا ہے میں تو اس کا دفاع نہیں کرتا اور یہ وہ مفتی ہے جو وابیوں سے مناظرے کر چکا ہے میں اشارتاً بات کر رہا ہوں میں نام نہیں لیتا اگر بزید میں نے اشارہ دیا تو آپ فورم پہنچ جائیں گے یہ وہ مفتی ہے اس نے خود کہا ہے کہ بھئی انجینرس صاحب حام نہیں دفاع کرتے وہ اپنی کور میں گیا ہے خود جواب دے ہوگا اگر اس نے کہا ہے اگر نہیں کہا تو بری ہے